نمستے دوستو آج ہم بنائیں گے کیری اور پیاج کی کھٹی مٹھی سبجی یہ کھانے میں بہتی زیادہ سوادشت بنتی ہے دوستو اور بنانا اس کو بلکل آسان ہے ایک بار اس ریسپی کو ٹرائید ضرور کیجئے گا بہتی شاندار بنتی ہے تو آئیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے دو میڈیم سائز کی کیری لے لی ہیں کچھی اور اسی کے ساتھ میں نے تین پیاج اور تھوڑے سے لسن کی کلیاں لی ہیں آٹھ دس اور دو ہری مرچیں لی ہیں کیری کو ہم اس طریقے سے کٹ لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم گٹلی کا استعمال بھی ضرور کریں گے گٹلی کو ہم بلکل بھی نہیں بھینگے اس کو سبجی میں ہی ڈالیں گے اور سبجی اس سے بہتی زیادہ ٹیسٹی بنیں گی تو اس طریقے سے ہم دونوں کیریوں کو کٹ لیں گے پیاج کو ہم اس طریقے سے کٹ لیں گے لمبا لمبا اور پتلا پیاج کو ہم سبجی میں تھوڑا سا کرنچی رکھیں گے جس سے یہ سبجی کانے میں اچھی لگے گی اس طریقے سے ہم تینوں پیاز کو کٹ لیں گے اور ہری مرچیں جو میں نے بڑی والی لی ہیں ان کی خوشبو بہت زیادہ اچھی آتی ہے سبجی میں تو اگر آپ کے پاس یہ ہو تو آپ اسی کا استعمال کیجئے گا اگر یہ نہیں ہے تو آپ دوسری ہری مرچیں بھی لے سکتے ہیں چھوٹی والی تو اس کو بھی ہم اسی طریقے سے کٹ لیں گے زیادہ چھوٹی ہمیں نہیں کٹنی ہے اور لسن کو ہم پیس لیں گے اچھے سے پیسٹ بنا لیں گے اس کا اس سبجی میں ادرک کا استعمال ہم بلکل نہیں کریں گے یہاں پہ ایک کڑائی میں تیل گرم کریں گے دو ٹیبل سپون مسٹرڈ اوئل جب تیل گرم ہو جائے آدھا چمچ جیرہ آدھا چمچ سرسوں کے دانیں اور آدھا چمچی یہاں سونف ڈالی ہے ایک چوتھائی چمچ ہم یہاں پہ میتھی دانہ ڈال دیں گے اور تھوڑی سی ہنگ بھی یہاں پہ ضرور ایڈ کریں اسی ساتھ ہم ڈال دیں گے پیاج پیاج کو ہم ایک منٹ کے لیے آئی پلیم پہ بھون کے تیار کریں گے اس کو زیادہ ہمیں نہیں پکانا ہے کیونکہ پیاج کو ہم کرنچی رکھیں گے اور ایک منٹ کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں لسن کی پیسٹ جو ہم نے پیس لیا تھا اور لسن کو ڈالنے بعد کچھ سیکنڈ کے لیے ہم اس کو بھون لیں گے زیادہ ہمیں نہیں بھوننا ہے ابھی ڈالیں گے اس میں مسالے ڈیڑھ چمچ میں لال مرچ پاوڈر ڈالوں گی آپ مرچ اپنے انساڈ ڈال سکتے ہیں پر تیکھی سبجی یہ اچھی لگے گی اور یہاں پہ دو چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چمچ حلدی پاوڈر ڈال دیں گے سمپل مسالوں کے ساتھ یہ سبجی بنیں گی اور جو کھانے میں بہتی زیادہ لا جواب بنتی ہے مسالوں کو ہم تیس سیکنڈ کے لیے بھون لیں گے جس سے سبجی کا کلر اچھا ہے گا اس کے بعد ڈال دیں گے کٹیوی ہری مرچیں ہری مرچوں کو بھی ہم اس میں اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ہلکا سا پانی جس سے یہ مسالے جل نہ جائے تو اس کو بھی ہم مکس کر دیتے ہیں اور ابھی اس کو ڈھکنا لگا کے دو تین منٹ ہم پکائیں گے دو منٹ کے لیے میں نے اس سبجی کو یہاں پہ پیاز اور ہری مرچ کو پکا لیا ہے ابھی ڈال دیں گے اس میں جو کیری کاٹ کے تیار کی تھی اور ساتھ میں ہم نمک ڈال دیں گے سوادن سا ڈیڑھ چمچ میں نے یہاں نمک ڈالا ہے کیری کی سبجی میں نمک تھوڑا زیادہ ہی جاتا ہے تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اچھے سے مکس کرنے بعد اس کو ڈھکنا لگا کے ہم تین چار منٹ لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکنے دیں گے تو فرنٹ چار منٹ کے لیے میں نے اس سبجی کو پکایا تھا لو ٹو میڈیم فلیم پہ سبجی ہماری کافی اتک پک چکی ہے یعنی کہ 70% تک یہ کوک ہو چکی ہے ابھی اس میں ڈال دیں گے گرم پانی آدھا کو گلاس آدھا گلاس ہی ڈالنا زیادہ پانی آپ نہ ڈالیں سبجی میں کیونکہ ابھی اس کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو اس کو ڈھکن لگا کے دو منٹ کے لیے ہم پھر سے پکا لیتے ہیں تو میں نے اس سبجی کو دو تین منٹ پکایا ہے پھر سے اور سبجی ہماری پک چکی ہے تو ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے میٹھا میٹھا آپ گڑ بھی ڈال سکتے ہیں اور چینی بھی ڈال سکتے ہیں میں یہاں ڈھائی تین چمت چینی کے ڈالوں گی آپ میٹھا اور نمک لاشٹ میں چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز کم لگے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور چینی ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کر دیں گے اور ڈھکن لگا کے اس کو ایک منٹ کے لیے پھر سے پکائیں گے صرف ایک منٹ کے لیے ہی ہمیں اس کو پکانا ہے زیادہ دیر کے لیے نہیں کیونکہ سبجی ہماری پکی ہوئی ہے تو سبجی ہماری بلکل پک کے تیار ہوگئے دوستو کھانے میں بہت ہی لا زباب اگر اس میں پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ جرور کیجئے گا